اسے ایک لڑکا پرمیشور میں آتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے رب نو لبدا سے کون ہے ہو اور جب وہ پرمیشور میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایشو مسیح جیویت پرمیشور دھرم اور جات کو بدلنے کے لیے نہیں وہ مجھے میرے لیے مارے گئے اور گاڑے گئے اس کے گھر والے اسے زہر دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر بار وہ بچتا ہے اور جب اس نے سیبکائی کو شروع کیا پرمیشور نے اسے وزن دیا کیونکہ اس سمیں انڈیا جو تھا وہ برٹیش گورنمنٹ کے آدھین تھا انگریجو کے آدھین تھا اور جب اس نے وزن پکڑا تو اس نے کہا میں ان کے جیسے کپڑے پہن کے پاسٹرز کے جیسے پوشاک پہن کے کروس ڈال کے میں انڈینز کو بدل نہیں سکتا ہوں مجھے انڈینز کو بدلنے کے لیے انڈینز کے جیسا بننا پڑے گا تاکہ ان کو ایسا نہ لگے کہ میں کسی گھرے پرمیشور کا پرچار کر رہا ہوں جبکہ پرمیشور ایشو مسیح گوروں کے دیش میں نہیں بلکہ ایشیا میں جن میں ہمارے اپنے ایشیا میں حالیلویہ اور میں نے ایشو مسیح کی ایک بات دیکھی کہ یہ کوئی کتابی پرمیشور نہیں ایشو مسیح کے دادا باپ دادا پڑھ دادا گریٹ 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 سے لے کے باتالیس پیڑی تک سب لکھا ہوا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یہ فیک ایک کریکٹر ہے باتالیس پیڑی وہ کہاں جن میں ان کے نام وہ شہر آج بھی ہیں کیونکہ وہ جیوید ہیں اور اصلی والا ہے آمین آج بھی ان کے نام ہیں ان شہروں وہ شہر کہاں ہیں آدم سے لے کے ابراہم سے لے کے آگے 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 روت کیا ہے داؤد کیا ہے اس کا آگے سب نام کے بعد ایک نام ایک ان کا ریٹن ہے وہاں وہ گھر جہاں ایشو مسی وزٹ کیے سب جگہ وہاں موجود ہے اسرائیل میں ہالیلویہ اور جب اس ویقتی کو معلوم ہوتا اور پربو سے وہ ویسل لیتا ہے اور وہ اسی طرح پگڑی میں سوسما چارز ناتے تھے اور سنتری رن کے کپڑے پہنتے تھے اور وہ چائنا دیبت نیپال برما جو جو اس زمانے میں دیش تھے بنگلہ دیش شاید وہاں تک نہیں داؤ اس لئے اس جیونی میں بنگلہ دیش کا نام نہیں پاکستان کا نام نہیں کیونکہ وہ بھی نہیں تھا وہ بھی اڈیا میں تھا سب جگہ انہوں نے بریچ کیا ہیماشل میں رہے امریکہ میں گئے کافی جگہ بریچ کیا میں یہ اس لئے بتا رہا ہوں میں نے کبھی ان کے بارے میں جانا نہیں تھا مجھے معلوم تھا کوئی سادو سندر سنگھ ہے اور وہ یہ پرمیشور کے ون اوہ دیکھٹس سرونٹ آف گوڈ رہے ہیں دنیا میں جب تک دنیا اب تک خداون نے اپنے داسوں کو بھیجا ہے آج تک یہ سب سے گریٹس میں سے ایک ہے کل میں اپنے پریئر روم میں تھا اور جب دو بہر کا سمیہ ہوتا ہے میں روج تین چار میرٹ کوشش جرور کرتا ہوں کہ میں دھوپ میں جرور جاؤں چاہے گرمی ہو چاہے زردی ہو یہ میری پراتنا کا حصہ ہے اور کل میں جب اپنے پریئر روم سے باہر نکلا اور میں جانے کے لئے تیار ہوا تو کل دھوپ اتنی تھی کہ زمین سارے سڑ رہی تھی بلکل گرم تھی اور جہاں میں بیٹھتا ہوں وہ تھوڑی دور تھا اور مجھے کنوکشن ہوئی اندر سے کہ میں ننگے پیر جاؤں اور میں جب ننگے پیر وہاں بیٹھا جتنا بھی ٹائم سپنڈ کرنا تھا وہاں بیٹھ کے جب میں واپس آیا تو میرے پیر جل رہے تھے اور میں نے پربو سے پوچھا آپ نے کیوں مجھے وہاں ننگے پیر بھیجا میرے پیر جل رہے ہیں تو پربو نے کہا میں تجھے ساتھو سندر سنگھ والا مسہ دینے جا رہا ہوں اور میں حیران تھا اور میں نے شاید سالوں بعد اپنے لئے پرسنل اپنے لئے کوئی پرمیشور کا شبد سنا ہوگا اس طرح کا ویسے ڈیلی بیسیس بھی میں سنتا ہوں کیا کرنا ہے منسٹری میں ایدھر لائف میں لیکن ایسا اس طرح کا شبد میرا خیال ہے میری لائف میں مجھے ساتھ یا آٹھ بار ملے ہوں گے ستارہ سالوں میں اس سے بھی کم ہی ملے ہوں گے صرف مجھے تین چار یاد ہیں جو اب یاد ہیں اور کل پرمیشور نے مجھ سے کہا میں تجھے وہ مسہ دوں گا آمین اور تب میں نے سادو سندر سنگھ کے بارے میں پڑھا پہلے میں انہیں جانتا نہیں تھا ہاں سنا تھا یہ معلوم تھا کہ ایسے ایسے ہے لیکن کل پھر میں نے انہیں پڑھا میں نے کہا کون ہے اسے پرمیشور بول رہا ہے جسے میں نے سنے اور پرمیشور بھی جس کی بات کر رہا ہے وہ کون ہے میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں میں اسے سننا چاہتا ہوں پھر میں نے انٹرنیٹ سے نکال کر پڑھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ میں نے کل پڑھا پرمیشور کا ورڈ لینے کے پاس حالیلویہ